تلنگانا نیو سٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر رمضان کے مقدس مہینے میں خاص طور پر جمعہ تلویدہ کو ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدر جگہ رڈی کی جانب سے آلی شان افطار اور تعم کا احتمام ملاد گرانڈ سنگرڈی میں کیا گیا کانگرس خائدین سنگرڈی کانسلر حافظ شفیق زیر انڈگرانی افطار اور تعم کا انتظام کیا گیا دعوت افطار میں مہمانی خصوصی کی طور پر چیئرمن وغبورد عظمت اللہ حسین نے شرکت کی دعوت افطار میں تلنگانا سٹیٹ انڈسٹریل کارپریشن کی چیئرمن نرمل جگہ رڈی اور متوسعی چیئرمن تلنگانا سٹیٹ فیشریز کارپریشن بھی موجود تھے ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹی پی سی سی کے ورکنگ پریسٹنٹ جگہ رڈی نے خصوصی طور پر لوگوں کے بیچ جا کر ان کے لئے کھانی کے سربراہی کرتے ہوئے نظر آئے جگہ رڈی کا لوگوں کے بیچ جا کر ان کو کھانا سربراہ کرنا دیکھ کر عوام احسار خوشی نظر آئے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی کسی تقریب میں حصہ لے رہے ہیں جگہ رڈی کی کافی مصرفیت کے باوجود جگہ رڈی نے ایک ہی دن میں کاریا کرتا میٹنگ رکھی اور شام میں دعوت افطار کانگریس خائدین کے ساتھ کانگریس کارکن اور دیگھر بھی دعوت افطار میں موجود تھے دعوت افطار میں عوام کی کسی رتیدار دیکھی گئی جگہ رڈی نے عوام سے کہا کہ عوام ان کا پریوار ہے مل کے رہیں گے اور ساتھ چلیں گے مرتے دن تک ساتھ میں عوام کو رمضان المبارک اور ایڈوانس میں عید کی مبارک بار بھی پیش کی ایس افطار پارٹی کی خصوصیت یہ رہی کہ غیر مسلم بھائیوں نے بھی ایس افطار پارٹی میں شرکت کی اور گنگا جملی تحزیب کا ثبوت دیا ملک بھی پیش کی خصوصیت ہے نبیوں میں سے سب سے آپ اللہ سلام کے بعد جو ہم پیارے نبی جس کو لالے نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ قدیم اللہ جب اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں تو وہ فرماتے کہ اللہ میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں آپ کے ہمارے بیش میں جو پردے ہیں کوئی بڑھدہ دیشو نہیں رہتا ہے اس سے بھی اور کوئی خاص ملتا ہے کیا جب یہ انتظامات دو دن سے چپ رہے تھے یوڈیو کال پہ اور کون کے مستنسل راکھے بھی تھے کہ دو سے جانوں کو کسی حسن کی تقریب نہ ہو بہترین سے بہترین انتظام ہو دنے پانی کا انتظام ہاتھ جائے گئے بہترین سے بہترین قائر ملتا ہے موسیقی 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 ہمارے جاگر اینڈ تاہب بھی ہمم پر کوشیب ولانے والد ہے اب دیجے ادھار اللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ تب تک لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ